نحمده و نصلي و نصلم على رسوله الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الاہ الحی القیوم لا تاخذہو سنتم ولا نون الى آخری صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامی الكریم گزشتہ نشیست میں میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت کے انوان پر گفتگو کی تھی آج کی اس نشیست میں میں آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کے اندر چھپا ہوا دعویٰ اور اللہ رب العزت کے دلائل ذکر کروں گا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی چھہزار دو سو چھتیس آیات میں سے آیت الکرسی کو سب سے زیادہ فضیلت کیوں اتا فرمجے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنا دعویٰ ذکر کیا ہے وہ دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ آیت الکرسی کے پہلے جملے میں مذکور ہے اللہ رب العزت نے اسی دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے دس دلائل بھی پیش کیا اور ہر دلیل اتنی قوی اور اتنی مضبوط ہے کہ اس کا طور بھی ناممکن ہے اللہ رب العزت نے دعویٰ کیا اللہ لا الہ الا ہو کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ اس کی علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ رب العزت نے دعویٰ پیش کیا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں ورشاد فرمایا سورة الانبیاء آیت نمبر ستارہ میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ اِلَّا نُوحِ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَا اِلَّا اِلَّا نَفَابُدُونَ کہ اے میرے محبوب پاپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء اکرام کو نبوت عطا فرمائی ہم نے ان کی طرف اسی بات کی وحی کی اَنَّهُ لَا اِلَا اِلَّا نَفَابُدُونَ کہ اللہ رب العزت کی علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جو ہماری عبادت کے مستحق ہے اسی کلمے کی خاطر انبیاء اکرام نے لوگوں کی مارے کھائیں انبیاء اکرام نے ظلم و ستم برداشت کی ہے انبیاء اکرام نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا یہی وہ کلمہ ہے جو سارے دین اور ساری کتب کی روح اور جان ہے جنت اور جہنم کا میار بھی اسی کلمے میں موجود ہے یہی وہ کلمہ ہے جس کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دندان مبارک شہید کروا ہے یہی وہ کلمہ ہے جس کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نعلین مبارک کلہو لہان کروا ہے یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کلمہ کی خاطر صحابہ اکرام نے اپنے قیمتی خون بھایا یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی خاطر صحابہ اکرام نے اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کلمہ کی خاطر صحابہ اکرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروا لیا لیکن اس کلمہ کو کسی نے نہ چھوڑا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کلمہ کی حقیقت کو جان چکے تھے کہ اس کلمے کا حقیقی معنی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی علاوہ کوئی علا نہیں اللہ رب العزت کی علاوہ کوئی مشکل کشاہ نہیں اللہ رب العزت کی علاوہ کوئی داتا نہیں کوئی دستگیر نہیں ہمیں اپنی ہر حاجت ہر ضرورت ہر منت ہر نظر و نیاز کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنا چاہیے کیونکہ ان تمام چیزوں کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں اللہ رب العزت ہی ہمارے الہ اور معبود ہے اللہ رب العزت کا دستور ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کوئی بات فرماتے ہیں تو وہ بزور زبردستی نہیں منواتے اللہ رب العزت نے بالکل اسی طرح یہاں پر بھی دعویٰ کیا اللہ لا الہ الاہ اس دعویٰ کو بھی اللہ رب العزت نے بزور زبردستی نہیں منوایا اللہ رب العزت نے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کی اللہ رب العزت نے فرمایا سورة الرحمن کی آیت نمبر چھبیس میں کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے اگر باقی رہنا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات نے باقی رہنا ہے اور کسی نے بھی باقی نہیں رہنا اسی دعوے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی دوسری سورة القصص کی آیت نمبر اٹھاسی میں بھی ذکر کیا اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو نہ بکارو کیونکہ الہ اور معبود اکیلہ میں ہی ہوں ہر چیز نے تباہ و برباد ہو جانا ہے نیست و نابود ہو جانا ہے اگر باقی رہنا ہے تو اکیلے اللہ رب العزت کی ذات نے باقی رہنا ہے اور کوئی بھی نہیں باقی رہتا اللہ رب العزت نے اسی دعوے کو سورة النومل میں برشاد فرمایا آیت نمبر بیس اور اکیس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ رب العزت کی علاوہ پکارتے ہو وہ تو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے حال اس حال میں کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں انہیں تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کم اٹھائے جائیں گے الہ حکم الہ واحد تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ رب العزت ہی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ درجہ انبیاء اکرام کو اطاع فرمایا انبیاء اکرام میں سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ تا فرمایا اگر کوئی ہستی موت سے مستثنہ پا جاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہو سکتی تھی لیکن اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا سویز زمر کی آیت نمبر تیس تیسوہ سپارہ اللہ رب العزت نے فرمایا انکا مجیتن و انہم مجیتون کہ اے میرے محبوب پاپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر جانا ہے پردہ روح ہو جانا ہے اور جو باقی لوگ ہیں انہوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جب آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کے ایمان کو سنبھالا اور انہوں نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں میری بات کو اپنے کان کے پردے کھول کر سن لو کہ اگر کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو چکے ہیں اور جو کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا ہے تو وہ بھی میری بات کو سن لے فَإِنَّهُ حَجٌّ لَا يَمُودُ وہ ہمیشہ سے زندہ تھی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے اس کے اوپر کبھی بھی موت نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے یہ جملے اسی وجہ سے کہے تھے کہ اے لوگو تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے اوپر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنا یہ الہ اور معبود کا خاصہ ہو سکتا ہے اور کسی کا خاصہ نہیں اور وہ خاصہ سے اللہ رب العزت کیا ہے اور کسی کا نہیں ہے اللہ رب العزت نے دوسری دلیل پیش کی اور فرمایا القیوم کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جو خود و خود قائم ہے اسے کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہم انسان سر سے لے کر پون تک اللہ رب العزت کے محتاج ہیں ہمیں اپنے وجود کو سہارہ دینے کے لیے اللہ رب العزت کی ضرورت ہے اور جو انسان سر سے لے کر پون تک محتاجی کے اندر گھڑا ہوا ہو وہ الہ اور معبود کیسے ہو سکتا ہے الہ اور معبود تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو اور وہ ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں اللہ رب العزت نے دیسری دلیل پیش کی اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس کے اوپر نہ کبھی اونگ آ سکتی ہے اور نہ ہی نہیں آ سکتی ہے اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان جتنا مرضی طاقتور ہو جائے ایک نہ ایک وقت اس کے اوپر ایسا آتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے تھک کھار کر آرام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان جب آرام کرتا ہے سو جاتا ہے تو اسے اپنے آس پاس کی چیزوں کی بھی خبر نہیں ہوتی وہ نہ کچھ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے نہ کچھ سونک سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ اپنے آس پاس کی چیزوں سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے اور جو انسان اپنے آس پاس کی چیزوں سے بھی بے خبر ہو جائے وہ علا اور معبود کیسے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی واقعہ ذکر کیا کہ سو سال تک وہ سوئے رہے اللہ رب العزت نے اصحابِ کحف کا بھی تذکرہ فرمایا کہ کتنا عرصہ وہ سوئے رہے قطبِ حدیث میں لیلت التاریخ کا واقعہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے اوپر نیند کا غلبہ اس قدر ہو چکا تھا کہ ان کی صبح کی نماز قدا ہو چکی تھی اس لیے نیند کو موت کی چھوٹی بہن بھی کہا جاتا ہے الہ اور معبود تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو کسی بھی حال میں کسی کی بھی حالات سے بے خبر نہ ہو اور وہ ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ کسی بھی حالت میں کسی کی بھی حال سے بے خبر نہیں ہے اللہ رب العزت کا ہی یہ خاصہ ہے کہ اس کے اوپر کبھی بھی اونگ اور نیند تاری نہیں ہو سکتی میں اپنے انہی الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ